ہے بیڈ ہے ڈریسنگ ہے دو سیٹ ایبل ہے اس کے اور اس کی علماری ہے یہ یہ سٹ ہے دو کا ہے اس میں ایک اس کی یہ تیبل چھوٹا پڑا ہوا اس کا علماری ہے میرے پاس تری پیس میں تین پڑ گئی ایک علماری نہیں نہیں یہ تری پیس میں اگر چاہیے تو تب بھی دیں گا اگر حال علماری تھی تو تب بھی دیں گے یہ فورٹیٹر ہے جو ہے یہ ٹو پیس ہے یہ بیڈ ریسنگ ہے میرے پاس دو اس کے ساتھ سیٹیبل ہیں اور بیڈ ہے یہ اس کے پیتانے پیس میں ہے میرے پاس تین پٹک علماری ہے دو سیٹیبل ہیں بیڈ ہے اس کی یہ دریسنگ کھڑی ہوئے ہیں یہ اس کا ڈیوائیڈر ہے جو ڈیوائیڈر کے یہ شیشے کھول کے رکھے ہیں یہ فرانڈ پہ یہ شوکس ہے یہ کورنر یہ فینسی زمان گھر میں اگر رکھنے کے لیے جو چیز ہوتا ہے آٹم کے لیے بچوں کے بیڈ پڑے ہوئے ہیں میرے پاس یہ ساڑھے تین چھے ہوتا ہے یہ میرے پاس بیڈ پڑا ہوئے ہیں اسلام علیکم یہ ایک بار پھر ہم ویورس کی فرمائش کے اوپر گلوستانے جہور بلوک سیون فرنیچر مارکٹ کے اندر موجود ہیں جہاں پر جو استعمال شدہ فرنیچر یا پلائٹوں کے پر جو استعمال ہوا ہوتا ہے گھروں کے اندر استعمال ہوا فرنیچر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے یہاں پر اور منیر صاحب کے پاس ہم دوبارہ آئے ہیں جن کے پاس جو ہے فرنیچر کی ورائٹی جو ہے وہ موجود ہے تو آئیے منیر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ آج ان کے پاس کون سی قولیٹی کا فرنیچر اور کیا کیا ورائٹی موجود ہے اور اس کی کیا پرائز ہے اسلام علیکم باجان میرا نام منیر احمد ہے موبیل نمبر میرا 0305 2460100 یہ میرا کال پہ بھی ہے ہے مارشاللہ سب کچھ ہے باجان صوفے بھی ہیں ڈیننگیں بھی ہیں بیٹروم سیٹ بھی ہیں میٹس ہوگا رہا بھی ہیں بسم اللہ بجا یہ سیٹ میرے پاس سیون سیٹر ہے اس کے بغیاء پیش میری یہ پڑے ہوئے ہیں تری وہ سامنے میں رکھا ہوا ہے سیون سیٹر ہے بھائی آئے یہ سیون سیٹر ہے سولہ ہزار روپے اس کے علاوہ یہ میرے پاس فائیسیٹر پڑا ہوا ہے یہ ڈیجین پیور شیشم میں فریم ہے اس کا ٹوٹل اور یہ ہے فائیسیٹر ہے یہ پڑے گا چودہ ہزار روپے کا بیجا بل کو لو کے پیس ہے اور فل فریم جس کا جو ہے میں شیشم میں بنا ہوا ہے اس میں کوئی حلقہ فریم نہیں اس کا یہ چیئر ہے میرے پاس چار ہے چھے تھی دو سے لوگیاں باقی چون جانے چار پڑی ہوئے ہیں جی ہاں بھائی یہ برما ٹھیک ہے یہ چنوڑ کا ایٹم کہلاتا ہے نا تو وہ چیز پڑے ہیں جی ہاں گرے پارٹی نے اسے ایسی ٹی دیا تو ایسی ٹی دیں گے یہ ویسے کپڑے میں واش ہوگا رہا کریں گے پالش کرا کے دیں گے پڑے گی دو ہزار روپے کی ماشاءاللہ یہ سیٹ ہے ابھی یہ بجن ہے اوک وڈ میں تین پیس کا سیٹ ہے یہ کچھ لگ رہا ہے جی ہاں یہ فیبر کا کام کیا ہے اس میں کدھی پیس کا ہے تھری پیس میں ہے بیڈ ہے ڈریسنگ ہے دو سیٹے بل ہے اس کے اور تھری ڈور اس کے علماری ہے یہ جی ہاں اس کے علماری کے لئے نہیں نہیں سر یہ جیسے لے کر ہوں ویسے پڑھا ہوا ہے اب اس کو میں نے تیار کرنا ہے اس کو پالش کرنا ہے مجھے یہ بجن فائنل پڑے گا پچھ پن ہزار روپے کا تین پیس کا سیٹ آرکیز اوکے کر کے دیں گے اس کا یہ اس کا پیدان ہے یہ اچھا یہ نیا ڈیزائن کا ہے اور اسی کشتی ڈیزائن بھی کہتے ہیں یہ اچھا ڈیزائن میں بنا ہوا ہے یہ میرے پاس یہ فور سیزر شیشہ میں بنا ہوا ہے اور یہ پڑے گا نو ہزار اگر نیا کپڑا لگائیں گے تو اس میں مارجن بڑھ جائیں گے یہ ہلا پڑے گا بجن میں میرے پاس یہ سترہ ہزار روپے گا دونوں اسی کے ہیں سترہ ہزار سترہ ہزار اسی کپڑا اس کا واش کرا کے باقی اس کا چھوٹا بڑا کام ہے وہ کلیہ کر کے دے گئے باقی کپڑا یہ رہے گا یہ ٹوپیس ہے یہ بیڈ ڈریسنگ ہے میرے پاس جی یہ ڈریسنگ ہے اس کا یہ چھے بھائی ساڑھے چھے بھائی اس کے ساتھ سیڈ ٹیبل نہیں ہے یہ پڑے گا اٹھارہ ہزار روپے گا جی ہاں جی ہاں بھائی یہ بیڈ ڈریسنگ ہے جی ہاں پولش ہوا ہوگا ہے مزید دوبارہ بھی پالش کر کے دیں گے جب پارڈی کو یہ اٹھا کے دیں گے یہ بھی ٹوپیس میں ہے بجن اس میں دریسنگ ہے دو اس کے ساتھ سیڈ ٹیبل ہے اس کے اور بیڈ ہے یہ اس کے پیتانے جی ہاں اس کے ساتھ سیڈ ٹیبل بھی ہیں بھائی یہ چھے بھائی ساڑھے چھے ہیں یہ پڑے گا تیس ہزار روپے کا جی ہاں بھائی سارا پولش ہوا رہا کر کے تیار کر کے جی ہاں جی ہاں یہ فور پیس میں ہے میرے پاس سیڈ ٹین پٹک علماری ہے دو سیڈ ٹیبل ہے بیڈ ہے اس کی یہ ڈریسنگ کھڑی ہوئے ہیں یہ اس کا ڈیوائیڈر ہے جو ڈیوائیڈر کے یہ شیشے کھول کے رکھے ہوئے یہ فرنڈ پہ جو ہے نا سارے شیشے ہیں اس کے جیسے پورا کام پہ دروازے جیسے وہ لکڑی کے بن گا تو وہ چیز نہیں ہے اس کے فرنڈ کے ٹوٹل کا ٹوٹل شیشے ہیں اس کے یہ پورا سیٹ پڑے گا بھائی جن پینسٹ ہزار رو رہا جی جی یہ بھائی یہ شوکس ہے یہ کورنر بھائی یہ فینسی سامان گھر میں اگر رکھنے کے لیے جو چیز ہوتا ہے اٹم کے لیے کوئی ٹوٹل میں یہ دیکھیں یہ شیشے کھول کے میں نکال کے رکھوں گے فرنڈ پہ جو ہے نا اس کے شیشے آئیں گے دونوں جنہیں کہ دو دروازے اس کے شیشے کے کھلیں گے یہ پورا تیار کر کے دیں گے بجا اس کے اوپر کیا ہوگا یہ تو ڈیکو ہے یہ ڈیکو ہے اسی کلر میں اس کو تیار کریں گے اس کو کوئی ہائپی صاف ہے اس کے ہیلکی بھول کی جو ہے یہ دیکھیں نا نشان آ رہے ہیں وہ چیزیں ہیں وہ دھبے جو آنا ہٹ آکے یہ تیار کریں گے یہ بھائیہ فائنل پڑے گا پندرہ ہزار روز یہ ہے انٹک چیز ہے یہ یہ دو بچوں کے بیٹ پڑے ہو ہیں میرے پاس یہ ساڑھے تین چھے ہوتا ہے بجا جی اور جوڑی ہے بیٹوں نہیں اس کو بھی تیار کر کے دیں گے جوڑی ہے یہ دو بچے ہیں دو بیٹوں جوڑی ہے جی ہاں یہ جوڑی پڑے گی سولہ ہزار روپے کی بجا اور اس کے پیچھے یہ ایرن کا ایک سیٹ پڑھا ایرن کا ایک بیٹ ہے میرے پاس روڈ میں منا ہوا ہے گیارہ ہزار روپے کا اس میں ایک پیچھے پالا شولہ پڑھا ہوا ہے وہ بارہ ہزار روپے کا وہ بھی اس نے دون کنگ سے بغیر گدے کی ہوتے ہیں بغیر گدے کے بجا کیونکہ گدہ الگ سے لینا پڑتا ہے جو نا اور اس میں ایک یہ لیمینیشن کا میرے پاس بیٹ بڑھا بگا ہوا ہے یہ بھی پدے گا بھارہ ہزار روپے کا یہ چھے بھی چھے بھی پڑھے بیٹ یہاں یہ یہ انچو کیا ہیں یہ دس ہلو کی ورنٹی میں ہیں اخت ادھر سے دکھا دیتا ہوں یہ بڑھے گا ہے چھے بھی ساڑھے چھے اچھے اورتو پیٹی گئی سو بیٹھے گئے یہ تیرہ ہزار اگر پانچ انچ والے ہیں اور اس کے پیچھے یہ تین انچ والا بھی نہیں چار انچ ہے ٹوٹل سائز ہے ہمارے پاس اس کے پانچ بچے ہے چھ بچے بھی ہے تین بچے بھی ہیں ساڑھے تین بچے بچے ہمارے پاس مل جائے گا تو آج کے لیے یہ بھی اور یہ برابر میں دیکھا ہوا یہ بھی ہم کو دکھا دیتا ہوں یہ سیٹ ہے دو کا ہے اس میں ایک اس کی تیبل چھوٹا پڑا ہوا ہے اس کا جی جی یہ اس کا ٹیبل ہے یہ بھائی پڑے گا چھویس ہزار رو پیگا یہ نیو ہے میرے پاس یہ یوز میں نہیں ہے یہاں یہ بچوں کی تیبل ہے چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں بھائی چھوٹے ہیں بھائی چھوٹے ہیں یہ بڑے گا نو ہزار رو پیگا ہے ہائیڈ یہ اٹھا رہنچ ہوتی ہے یہ نیو کی ریڈ فیڈ ہوتا ہے یہ نو ہزار رو پیگا ہے اور یہ علماری ہے میرے پاس تری پیس میں ہے تین پٹ میں ہے تین پٹ میں ہے جی جی یہ علماری پڑے گی بیس ہزار رو پیگا ہے اس کا بیٹ کڑا ہوا ہے یہ یہ الگ ہے یہ بڑی نہیں اگر وہ بولو کت علماری الیکسی بھی سکتے ہیں بیٹ الیکسی دے سکتے ہیں یہ بیٹ پڑے گا پندہ ہزار رو پیگا اور علماری پڑے گی بیس ہزار رو پیگی نہیں نہیں یہ تری پیس میں چاہیے تو تب بھی دے دیں گا اگر حال علماری چاہیے تو تب بھی دیں گے جو جو تری پیس اگر یہ آپ کو پڑے گا تو فائنل جو ہے نا پینٹیس ہزار رو پیگا یہ بہت سکتے ہیں جس کے ساتھ دو سیٹے بڑے گا یہ تیار کر کے پڑے گا اور اگر ایک چیز لے تو بیٹ الیکسی بھی دیتے ہیں اور یہ یہ بیان لے لہسانی میں بنا ہوئے یہ لکڑی میں نہیں ہے لہسانی میں یہ دو آنٹی کے بیٹ روم چے رہے ہیں یہ میرے پاس نیو میں ہے مگر یہ بڑے شو روم پہ چلے جاؤ گا تو آپ کو چالیس پنتالیس دار کے دیں گے مگر ہم جو یہ دے رہے ہیں انتیس ہزار یہ بیٹ بھی رکھا ہوا ہے بجا یہ لیمینیشن کے چھے بھائی ساڑھے چھے یہ بجا فائنل پڑے گا پندرہ ہزار رو پڑے گا پندرہ ہزار رو پڑے گا یہ یوز میں آیا مار کم یوز کیا ہوا ہے یہ اوک وڈ میں ہے اوک کلر جو ہے یہ خالی بیٹ ہے یہ بھی مدرہ ہزار رو پڑے گا یہ بیٹ ریس ہیں گے میرے پاس یہ سائٹ ٹیبل ہے اس کی یہ ریسن کے اندر کتنے اس کے ہو یہ دیکھنے بھائی اس میں یعنی کہ دو درازے اوپر ہیں دو نیچے ہیں دو بڑی درازے ہیں دو چھوٹے ہیں یہ پورا سیٹ بھجان پڑے گا چولیس ہزار رو پڑے گا اس میں ٹو ڈوڑر ہماری اس کے ساتھ ہے میرے آپ کے دار آیا جاتے ہیں اور یہ انٹیک بیٹ پڑا ہوئے یہ کون سی بے بیٹ ہے یہ بھی شیشم ہے بیٹ ہے مجھے تو اکھروٹ لگ رہا ہے یہ کلر اکھروٹ کا کیا ہے مگر ہے شیشم میں یہ بچوں کا بیٹ ہے یہ دو ہے اس کے دوسرے سمان بھی پڑھا ہوا ہے یہ جوڑی پڑھے گی بارہ ہزار پہ کی پڑھا ہوا ہے یہ ششم کا بیٹ پڑھا ہوا ہے پانچ بچے ہے یہ بارہ ہزار پہ کا یہ ششم ہے بیا یہ خالی اکینا بیٹ اور ڈریسنگ پڑھی ہوئے ڈریسنگ اور دو سیڈبل تیار کر کے پڑھیں گے سولہ ہزار پہ یہ تیار کرنی ہے یہ بھی لکڑی میں نہیں یہ تیار کر کے پڑھے گی سولہ ہزار پہ کی ویسے جو ہے نا یہ ڈبل شیٹ میں بناوا نا یہ جو ہے جو ہے چالی سے میں نے فنیچر جو ہے اس میں بیڈروم سیٹ بھی ہیں اپنا کنسول وغیرہ بھی ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کریں میرے بھائی بیڈروم چیرے بھی ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو گھرے لوگ فینسی آٹم ہیں وہ میں نے کافی سارے مگایا ہیں انشاءاللہ وہ میرے پاس صبح پہنچ رہیں گے جس بھائی کو بھی چاہیے وہ میرے سے بے شک ویٹس اپ پہ میں آپ کو تصویریں سینڈ کر دوں گا دیکھ رہا بھائی میں آٹھ بج آ جاتا ہوں آٹھ سے لے کر دس بج تک رات کو ہوتے ہیں لوکیشن جو ہے یہ مین گلستان جوہر بلاک سکس اور مین جگہ جو ہے موس میں آتا ہے اور برابر میں ہمارے سامنے جو ہے جوہر کمپلیکس ہے کمپلیکس سے بھیل کو سامنے ہمارے دکانے ہیں اور میرا نام منیر احمد دوبارہ نمبر اپنا بتا رہا ہوں زیرو تری زیرو فائیو ٹو فور سکس زیرو ون ڈبل زیرو یہ میرا وقال پہ بھی ہے اور وڈس اپ پہ بھی ہے بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم گلستان جوہر بلاک سکس میں موجود تھے اور یہاں منیر صاحب کی شاپ کے اوپر جن کے پاس عالی میار کا جو ہے وہ جوس فرنیچر موجود تھا جس کے انہوں نے قولیٹی کے ساتھ ساتھ پرائز بھی بتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نئی جگہ نئے لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کیلئی انجازت دیجئے اللہ حافظ